اٹھارہ سال بی جے پی نے راج کیا کم تو نہیں ہوتے اب یہ بی جے پی کانگرنس یہ نہیں کہا سکتے بھی یمکم موقع نہیں دیا اٹھارہ سال بہت ہوتے ہیں اٹھارہ سال بھی بہت ہوتے ہیں آج آپ دیکھ سکتے ہو راجتمند کا کیا حال ہے اتنی گریبی کسان آتھ مستیا کر رہے ہیں مجدور آتھ مستیا کر رہے ہیں کسانوں کو اپنی فصل کے دام نہیں مل رہے بے رجگاری ہو رہی ہے مہنگائی ہو رہی ہے پورے راجتستان کا برا حال ہے پیپر لیک ہو رہے ہیں پیپر لیک ہو رہے ہیں شہیدوں کی ودوائیں جب اپنا حق مانگنے کے لئے جاتی ہے تو ان کو بے عزت کر کے ان کو بے بیج دیا جاتا ہے وہ انیس سو تیرانوے سے دیکھ لو انیس سو تیرانوے سے لے کے آج تک ایک بار بی جے پی ایک بار کانگریس ایک بار بی جے پی ایک بار کانگریس ایک بار بی جے پی ایک بار کانگریس تو باری 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 ان لوگوں کو اپنے موقع دیا باری 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 دونوں نے لوٹا چور چور موسیرے بھائی کوئی کیا رہا تھا دونوں بھائی بہن ہیں جب بی جے پی کی سرکار آتی ہے کانگریس والے کہتے ہیں انہوں نے خوب گھوٹالا کر دیا تو جنتہ سوچتے ہیں ان کو موقع دو یہ ان کو جیل بیجیں گے پھر جب ان کو موقع ملتا کوئی جیل میں نہیں جاتا آج تک بی جے پی والوں نے ایک آدمی کو کانگریسی کو جیل نہیں بیجا کانگریس والوں نے ایک بی جے پی والے کو جیل نہیں بیج دونوں میں بڑی اچھی سیٹنگ ہے بھائیسا ہماری سیٹنگ نہیں ہے ان سے ہماری سیٹنگ آپ سے ہے ہماری سیٹنگ جنتہ سے ہے بھائی بین جو یہ ہے ہم بھائی بین ہم لوگ ہیں بھائی بین جنتہ کے ساتھ رشتہ ہے جلی میں بھی پہنے یہی حال تھا بی جے پی کانگریس بی جے پی کانگریس بی جے پی کانگریس یہی چل رہا تھا جلی کی جنتہ نے دونوں کی صفائی کر دی اور جلی کے اندر آم آدمی پارٹی کی سرکار بنا دی کانگریس کی جیرو سیٹ اور پہلی بار میں بی جے پی کی چین سیٹنگ ہے پنجاب کے لوگوں نے بھی یہی کرا وہاں بھی یہی کر رہا تھا بی جے پی اکالی دل کا گھٹ بندن تھا ایک طرف ایک طرف کانگریس کی دونوں میں سیٹنگ دی پانچ سال تم پانچ سال ہم پانچ سال تم وہاں بھی جب آم آدمی پارٹی آئی دونوں کا صاف کر دیا اور اب آم آدمی پارٹی کی ایک سو سترہ میں سے پانمے سیٹ آئی ہے تو پنجاب میں اور جلی میں کرانتی آگئی لوگ کرانتی لے آئے اور اس کا اثر آپ دیکھ رہے ہو ڈلی کے اندر سکول بننے لگ گئے شاندار ڈلی کے اندر اسپتال بننے لگ گئے شاندار محلہ کلینک بننے لگ گئے گریبوں کے بچوں کو اچھی پڑھائی ملنے دکھ گئی سرکاری سکول اچھے بننے لگ گئے منیق سی صدیہ کو جیل کیوں بھیجا اس لیے بھیجا کیونکہ وہ گریبوں کے بچوں کی پڑھائی کروا رہا ہے جن کے برداشت نہیں ہوا بی جے پی والوں سے یہ نہیں کروا سکتے گریبوں کے بھئی سرکاری سکول ٹھیک نہیں کرتے مانگلیس بی جے پی کے بھکی بات نہیں ہے سرکاری سکول ٹھیک کرنا ایک شکت آیا آجادی کے بعد 75 سال کے بعد جس نے سرکاری سکول ٹھیک کرنے چاڑو کرے جن کے برداشت نہیں ہوا بجانے کو سن جین بیچ دیا تو دوستو جو کام دلی میں کرے سکول بنوائے اسپطال بنوائے بجلی فری کر دی پانی گھر گھر پہنچا دیا سڑکے بنوائی اتنے کام کرے وہ سارے کام اب پنجاب میں مانگ ساتھ نے شروع کر دیا پنجاب کے اندر اب سکول ٹھیک ہونے لگ گئے اسپطال محلق نے نہیں پانچ سو محلق نے نہیں پندے گلی گلی کے اندر پنجاب کے اندر لگائیاں فری مل رہی ہیں ٹیسٹ فری ہو رہے ہیں پنجاب کے اندر بجلی کی طرح ہے علاج فری ہونے لگیا بجلی فری کر دی نوکریاں دے دی ستائیس ہزار سرکاری نوکریاں دے دی ایک سال میں جتنے کچے ملاجم تھے پنجاب سرکار میں جتنے کچے ملاجم تھے سارے بکیاں کر دیئے انہوں نے اب راجلستان میں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ایسے نہیں ہوگا محنت کرنی پڑے گی گھر گھر جانا پڑے گا ایک ایک گھر میں جا جا کے موٹ مانگنی پڑے گی بڑی محنت کرنی پڑے گی بڑی محنت کرنی پڑے گی ان دونوں پارٹیوں کا تو دیکھ رہے ہو لڑائی مچھی پڑی ہے بیجے پی میں الگ لڑائی مچھی پڑی ہے کانگریس میں الگ لڑائی مچھی پڑی ہے کسی چیز کی لڑائی ہے سختہ بھی لڑائی ہے آپ کی لئے بھوڑی لڑ رہے ہیں یہ سی ایم کی کرسی کی لڑائی ہو رہی ہے کانگریس میں بھی سی ایم کی کرسی کی لڑائی ہو رہی ہے بی جے پی میں بھی سی ایم کی کرسی کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں لوگ اور میں نے سنا ہے مسندرہ راجے اور عشو کے اینوسی بڑی اچھی بنتی ہے بڑی دوستی ہے ہے کی نہیں ہے اشو کیا لوز پہ تھوڑی سی آنچ آ جائے مسندرہ راجے پوری بی جے پی کھڑی کر دیتی اس کے لیے وصندرہ راجے ایک بیچ میں اتنا چلی دی وصندرہ راجے کو ہٹا رہے ہیں بی جے پی والے اشوک گیلوت نے پوری کانگریف لگا دی اس کے سمرتن میں تو یہ الگ الگ پارٹیاں تھوڑی ہیں ایک ہی پارٹی ہے وصندرہ راجے اشوک گیلوت پارٹی ایک ہی پارٹی ہے تو جس کی مرضی سرکار بنا لے سرکار تو انہی کی چلے گی وصندرہ راجے کی بنا لے اشوک گیلوت کی بنا لے سرکار تو انہی کی چلے گی کس بار ایک اماندار پارٹی لے آؤ عام آجمی پارٹی لے آؤ اماندار سرکار لے آؤ میرے کو راجنیتی کرنی نہیں آتی بغماندوان کو بھی راجنیتی کرنی نہیں آتی ہم کو politics کرنی نہیں آتی کول بنوانے آتے ہیں اگر آپ نے راجنیتی کرنی ہے ان کو vote دے دینا بھرستا چار کرنا ہے ان کو vote دے دینا سکول بنوانے ہیں میرے پاس آجانا میں آپ کے بچوں کے سکول بنوانے ہوں اسپتال بنوانے ہیں سڑکے بنوانے ہیں پانی چھہیے بجلی چھہیے میرے پاس آجانا میں آپ کے لئے پانی بجلی کا انفجام کر دوں گا لیکن اگر گندگی چھہیے نوٹنکی چھہیے رسطہ چار چھہیے رازنیتی چھہیے ان کے پاس چلے جانا وہ میرے کو نہیں آتی ہم کو نہیں آتی چھہیے